مدرس قد قدس پامال کرنے والا مفتی عبد الرحمن میاں والی سے گرفتار ہو چکا ہے لاہور سے میاں والی برکہ پہن کر کیسے پہنچا یہ تفصیلات جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گزشتہ ہفتے تمام یہ ویڈیوز منظر عام پر آئی کہ لاہور میں ایک مدرسے میں مفتی عبد الرحمن نامی ایک شخص بچوں سے بدفیلی کرتا ہوا دکھائی دیا ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بدفیلی کر رہا تھا جب ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تو مفتی عبد الرحمن نے قرآن پاک پر رہت رکھا اور کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں ہوش میں نہیں تھا مجھے مدھوش کرنے کے لیے دوائی کھلائی گئی اس کے بعد میں چونکہ ہوش و حواس میں نہیں تھا اور میرا بدن حرکت نہیں کر رہا تھا تو ایسی ویڈیوز بنوائی گئیں بعد میں جس وقت تحقیقات کی تو پتہ چلا یہ ان جرائم میں ملوث رہا ہے اور صرف ایک نہیں گیارہ ویڈیوز منظر عام پر آئی جس میں یہ معصوم بچوں کے ساتھ بدفیلی کر رہا تھا لاہور سے میاں والی یہ کیسے پہنچا اس کا بیٹا عطیق الرحمن اور الطاف الرحمن کے دونوں اس کے ساتھ تھے اس کو بگانے میں مدد کر رہے تھے عطیق الرحمن اس کے ساتھ تھی ساتھ تھا پولیس اہلکار کی جانب سے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ لاہور سے میاں والی آنے کے لیے اس نے برکہ پہنا تاکہ پولیس کی نظروں سے اوجل رہے کیا وجہ ہے کہ ایک شخص گناونہ فیل کرتا ہے پھر اپنی شراخت چھپانے کے لیے برکہ پہنتا ہے اور دین اسلام کا سارا لینے کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھتا ہے ایسے گناونہ فیل سے معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے مذہب کا لبادہ اڑ کر ایسے لوگ بدفعلی کرتے ہیں برائیاں کرتے ہیں اس حوالے سے مکمل آپ ڈیٹ اور ڈاکومنٹری ہم لا رہے ہیں کہ کیسے اس طرح خرابیاں کی جاتی ہیں کہ اسلام کو بدنام کیا جائے اسلام کا سہارا لے کر قرآن پاک کا سہارا لے کر خود کو بچایا جائے اور یہ خرابیاں کیوں ہو رہی ہیں آنے والے دنوں میں ہم مکمل تفصیلات سے آپ کو اگہ کریں گے اس کیس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ہمیں سبسکرائب ضرور کیجئے